بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمران خان کا پیغام آپ کو پہنچا دیتے ہیں عمران خان نے آج کہا ہے کہ کل جو کچھ اسمبلی میں ہوا جو ظلم کا نظام تھا اس کو کل قانونی حصیت دے کے جائز کر دیا گیا ہے آپ کو میرے خیال میں عمران خان کی جو اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر پیڈکشن کی تھی انہوں نے اس کے اوپر بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے آکے ان کا پیغام پہلے دے چکے ہیں کہ گینگ آف تھری ہے ایکسٹینشن مافیا آپ کو وہ لفظ یاد ہوگا ایکسٹینشن مافیا کا تو کل یہ ثابت سچ ثابت ہو گیا کہ جو عمران خان کہہ رہے تھے وہ ہی ہوا ہے کہ انہوں نے چار گھنٹے میں جس میں عالمی ریکارڈ قائم ہو گیا ہے کہ عالمی ریکارڈ اس چیز کا قائم ہوا ہے کہ اسمبلی میں سے چار گھنٹے میں بغیر کسی بحث کے آپ کے یہ جو جو پاکستان کی جب جمہوریت کو اور رول آف لاؤ کو قبضے میں لیا جا رہا تھا انہوں نے اسمبلی سے بھی پاس کرا لیا سینٹ سے بھی پاس کرا لیا جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے یوسف رزا گلانی انہوں نے بھی اس کو کر دیا میں رکھے میں چار گھنٹے میں یہ پاکستان نے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا کہ ایک جمہوریت اور ایک انصاف کے نظام کو کیسے دفن کیا جاتا ہے یہ ساری دنیا کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی ہے اب عمران خان آگے کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کو اچھی طرح سمجھ آگی ہوگی جو میں ڈیڑھ سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ سے آپ کی ازادی چھینی جا رہی ہے آپ کو جب آپ کا جو سپریم سپریم کورٹ ہے جہاں سے آپ انصاف کی توقع رکھتے ہیں جب اسی کو انہوں نے قبضے میں لینے کی پوری کوشش کیا میرے خیال میں اب تو ایسا لو لیاں ہیں جس میں ان کو پوری امید ہے کہ یہ قبضہ کر لیں گے تو جب یہ حالات ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ غلامی کا نظام مکمل طور پہ آہ کیا کہتے ہیں نا لیجٹمائز ہو گیا جس میں یہ اب آپ قانونی طور پہ آپ کی آزادی چھین لی گئی ہے اور آپ کی جو جمہوریت ہے اس کو بھی دفن کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے آگے چل کے کیا کرنا ہے آپ نے آگے چل کے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ آہ فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو کہ آپ نے اس ظلم کے نظام کو قبول کرنا ہے یا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس ظلم کے نظام کو کیا مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو کفن باندھ کے نکلنا ہوگا آپ کو سڑکوں پہ آنا ہوگا آپ کا یہ آئینی آپ آئین آپ کو حق دیتا ہے یہ جو مرضی لاؤ بنا دیں آئین آپ کو جمہوریت کا آئین جو ہے وہ آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ پر امن اتجاج کر سکیں جب تک آپ سڑکوں پہ لاکھوں میں نہیں کھڑے ہوں گے اور یہ نہیں بتائیں گے یہ ایکسٹینشن مافیا کو اور یہ جو گینگ ہے اگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے کہ ہمیں یہ ظلم کا نظام نہیں قبول ہمیں اپنی جمہوریت واپس چاہیے آپ نہیں بتائیں گے کہ ہمیں اپنا رول آف لاؤ ہمیں اپنے انصاف کا نظام واپس چاہیے تو آپ کو یقین سے بتا دیں کہ آپ کا اگلا جو مستقبل ہے وہ ظلم کے نظام کے اندر ہی رہے گا آپ کا اس ظلم کے اندر ہی آپ کو بسنا پڑے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ دو سال سے کتنے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پہ پاسپورٹ کے لیے کتنی لائنے لگی ہوئی ہیں یہ ملک سے کیوں خوف زدہ ہیں کیا یہ پڑے لکھے ہمارے بچے یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ باہر مستقبل وہ خوف سے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ انصاف نہیں ملنا تو یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ نے چوبیس کروڑ لوگ یہ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے یہ ہمارے گھر ہے یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے اس اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے جو انہوں نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر انہوں نے دھرایا ہے کہ انصاف کے لیے آپ کو انقلاب لے کر آنا ہے اور یہ آپ کے مستقبل کے لیے عمران خان کہتے ہیں مجھے تو یہ نہ جیل سے نکالیں مجھے یہ اگلی میری ساری زندگی شاید جیل میں رکھنا چاہتے ہیں لیکن مجھے وہ قبول ہے آپ نے فیصلہ کرنا باہر آپ بیٹھے ہیں وہ جیل میں ہے عمران خان آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس ظلم کے نظام میں رہ سکتے ہیں کیا آپ کے بچے اس ظلم کے نظام میں جس میں کسی کوئی گھر چادر چار دواوی محفوظ نہیں ہے کسی کو اٹھا کے یہ لے کے جا سکتے ہیں آج کل بچوں پر ظلم کر رہے ہیں کیا آپ کو یہ نظام قبول ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے بہت مہربانی